حقیقت یہ ہے کہ اگر کسی کو عمر نوح بھی مل جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان مکمل نہیں ہو سکتا ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم مولنہ ابو کلیم صدیقی صاحب دامت برکاتم العالیہ انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ میں ایک دفعہ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفاً و تعظیمہ کہ سفر پر تھا تو وہاں ایک سیرت لیبریری میں میرا جانا ہوا یعنی نبی اکرم کی سیرت پر جو کتب ہیں وہ اس لیبریری میں جمع کی گئی تھی وہاں میں نے مصر کا ایک بہت بڑا مدرسہ اور قدیم ترین مدارس میں اس کا شمار ہوتا ہے جامعہ اظہر آپ نے بھی نام سنا ہوگا تو جامعہ اظہر کے ایک پروفیسر تھے دکتور ڈاکٹر عبدالجبار الرفاعی ان کا ایک دکتورہ وہاں تھا یعنی دکتوریٹ مقالہ ایک وہاں موجود تھا جو اٹھارہ جلدوں پر مشتمل تھا اور اس اٹھارہ جلدوں کی کتاب میں انہوں نے اب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جو دنیا بھر میں کتابیں لکھی گئی ہیں کس زبان میں ہے کس نے لکھی ہے کس جگہ پر لکھی گئی ہے کتنی جلدوں میں ہے کب چھپی ہے چھپ گئی ہے ابھی تک چھپی نہیں ہے اس سب کو اپنی طاقت کے مطابق جمع کیا تھا کی کتنی کتاب ہے تو کہتے ہیں میں نے اٹھارہ جلد میں جب آخری نمبر کھولا ایک دو تین چار پانچ نومیریکل الفہ بھائی ایک دو تین چار پانچ نومیریکل کی ترتیب سے کہ ایک نمبر پر یہ کتابیں دو نمبر پر یہ کتابیں تین نمبر پر یہ چار نمبر پر یہ تو جب میں نے آخری کتاب کا نمبر شمار نکالا تو کتابوں کی تعداد انتیس ہزار سات سو چورتر بنتی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اب تک انتیس ہزار سات سو چورتر کتابیں وہ بھی ان کی معلومات کے مطابق اس لئے کہ پوری دنیا کا احادہ تو کوئی نہیں کر سکتا انتیس ہزار سات سو چورتر کتابیں لکھی گئی جن میں سے ایک کتاب پچپن جلدوں پر بھی ہے پچپن جلدوں پر بھی وہ ہمارے پاس نہیں ہیں ہمارے پاس جو سب سے بڑی کتابیں وہ دو کتابیں ہیں ایک تو محمد یوسف صالحی شافی کی جو مل جاتی ہے صبح الحدہ و الرشاد ایک بڑی کتاب ہے اور اس کے علاوہ علامہ زرقانی کی شرع مواہب لدنیا جو علامہ قسط اللہ کی جو کتاب ہے المواہب لدنیا بی منح المحمدی ہے صرف ہی کتاب عربی میں اس کی شرع ہے یہ صرف بڑی کتابیں لکھے کہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین شریفین آپ کے جوتیں مبارک ان کی صفات پر خصوصیات پر پچپن کتابیں لکھی گئی تو پوری ذات اور پوری صیرت تو شمار میں نہیں ہیں تو اس لئے حضور کی صیرت اور کمالات آپ کے خصائص آپ کے عادات وہ تو زہریں ہماری طاقت سے باہر ہیں لیکن جتنا اللہ توفیق دے گا ہم اس کے مطابق اس کو وقتن وقتن ذکر کرتے رہیں گے تاکہ ایک ہمیں ذوق و شوق و اور جو نبی کی تعلیمات ہے اس پر عمل کرنے کا دائیہ دل میں پیدا